لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وحافظ ابن کثیر جو ہے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر پانچ ہے اس کے اندر وہ ایک واقعہ لے کر آتے ہیں عام الوفود ہی کے سال کا واقعہ ہے عام الوفود ہی کا جہاں انہوں نے ذکر کیا ہے جہاں پہ وفود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہے تھے اسی زمن میں انہوں نے واقعہ بھی نقل کیا ہے شعیب بن عبادہ عبد المطلب بن عبداللہ بن حنتب کی معرفت بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں مدینہ کے اندر تشریف فرما تھے کہ ایک بھیڑیا سامنے آ کر چل آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے پاس درندوں کا نمائند آیا ہے اگر چاہو تو اس کا کچھ حصہ مقرر کر دو وہ اس سے تجاوز نہ کریں گے اور اگر چاہو تو تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور تم محتاج رہو چنانچہ جو چیز وہ لے جائے وہ اس کا رسک ہے تو سبحان اللہ بھیڑیوں کو بھی اللہ نے یہ علم دیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں ان سے جا کر اگر آپ درخواست کریں تو یہ آپ کی درخواست سمجھیں گے اللہ اکبر اور اپنے پیارے نبی کو اللہ نے یہ علم دیا تھا کہ آپ بھیڑیوں کی زبان بھی سمجھتے تھے تو عام آدمی کے لئے تو بھیڑیا چلا رہا تھا لیکن اس کا چلانا حضور نے سنا اور سمجھا اور صحابہ سے کہا یہ چلا نہیں رہا ہے بلکہ یہ بھیڑیوں کا نمائندہ ہے اسے بھیڑیوں نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ اس لئے بھیجائے تاکہ تم اور یہ آپس میں ایک ڈیل کر لیں یعنی مدینہ کا عدب بھیڑیا کو بھی ہے اللہ اکبر یہاں ڈیل کر لیں کہ تم ان لوگوں کو اتنی بکریاں دے دیا کرو گے پھر وہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے وہ اتنی بکریاں لے کے چلے جائیں گے اور اگر تم ان سے ڈیل نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے جب یہ کوئی بکری اٹھا کے لے جائیں تو بس ٹھیک ہے وہ ان کا رزق ہے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو کچھ دینے پر ہمارا دل آمادہ نہیں تو رسول اللہ نے اپنی تین انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا یعنی چوری چھپے ان سے اچک لے جا اور وہ تیز چلتا ہوا چلا گیا اللہ اکبر یعنی کہ تجھے اجازت ہے کہ مدینے میں تو اپنا سامان خوراک مہیا کر سکتا ہے یہ راضی نہیں ہوتے تیرے ساتھ کوئی ڈیل کرنے پر یہ روایت سند مرسل سے ہے اور اس کو حافظ ابن کسیر نے روایت کیا ہے اور کتب حدیث میں بھی اور سیر میں بھی یہ آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کے زمن میں بھی یہ واقعہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اچھا یہ بھیڑیا اس بھیڑیے کے جیسا ہے جو اس حدیث میں آتا ہے جس کو امام احمد نے یزید بن حارون قاسم بن فضل حرانی اور ابو ندرہ ان سے روایت کیا ہے اور آگے وہ روایت جو ہے صحابی حضرت ابو سعید خدری سے اکتی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بھیڑیے نے حملہ کر کے بکری کو پکڑ لیا اور چرواہے نے اس سے کوشش کر کے چھڑا لیا تو بھیڑیے نے اپنی دم کے بل بیٹھ کر کہا کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے کہ تُو مجھ جیسے کہ تُو مجھ سے انسانوں کی طرح بات کرتا ہے تو یہ سن کر بھیڑیے نے کہا کہ میں تجھ سے بھی ایک بڑی تاجب خیص بات کرتا ہوں کہ تجھے تو میرا تجھ سے بات کرنا بڑا حیران کن معلوب ہوتا ہے میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ مجھے حیرانی ہے کہ تُو اس سے ابھی تک بے خبر کیسے بیٹھا ہے تو اس بھیڑیے نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ یسرب میں رسول اللہ لوگوں کو گزشتہ واقعات سے متلہ کرتے ہیں یعنی اُس زمانے کے واقعات جس زمانے میں وہ تھے بھی نہیں اُس زمانے کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے ہیں تو حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ وہ چروہہ بکریوں کو ہنکاتا ہوا مدینے میں لے آیا اور ان کو ایک گوشے میں کر کہ اللہ کی رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ آپ کو سنایا رسول اللہ نے اعلان کا حکم دیا اور اعلان کیا گیا تو لوگ جمع ہو گئے پھر آپ تشریف لائے اور چروہہ کو کہا ان کو بتا اس نے بتایا تو رسول اللہ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے جس زاد کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم کہ قیامت سے پہلے ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ درندے انسانوں سے بات کریں گے اور آدمی اس کے کوڑے کا پھندنا اس کی جوتی کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا اور اس کی ران اس کی بیوی کے کرتوت سے آگاہ کرے گی اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور اس کو حسن صحیح اس کو حسن غریب اور صحیح کہا ہے اور بتایا ہے کہ ہم اس حدیث کو صرف قاسم بن فضل کی سنت سے جانتے ہیں اچھا اور قاسم جو ہے وہ محدثین کے نزدیک درجہ سقہ پر ہے اسی طرح یحییٰ ابن معین اور مہدی نے بھی اس کو سقہ کہا ہے تو یہ جو ہے واقعہ بڑی تواتر کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم ان زمانوں میں جی تو رہے ہیں کہ اب ہمارا فون ہمیں کیا کیا کچھ بتاتا ہے کیا کیا کچھ دکھاتا ہے ہزاروں میلز دور بیٹھے ہم کیمرے جو گھر میں لگے ہیں اس کو ہم اپنے فون پہ دیکھ سکتے ہیں ہم لائٹس کنٹرول کر سکتے ہیں گھر میں چیزیں آن کر سکتے ہیں آف کر سکتے ہیں اب یہ انٹرنیٹ آف ٹھنگز جو آ رہا ہے نئی ٹیکنالوجی ہے اسی طرح انڈسٹریال ریولوشن آ رہا ہے فور پوائنٹ او انڈسٹری فور پوائنٹ او ایک چیز آ رہی ہے تو اس کے اندر روبوٹکس کا بڑا کام آئے گا اور پروسیس جو ہے پروسیس کے نام وہی رہیں گے لیکن پروسیس کو کرنے کا طریقہ بڑا تیز ہو جائے گا تو ان تمام چیزوں پر اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں بڑی تیزی سے کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بات بڑی کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہوں گی کہ تسمہ بھی آپ سے بات کرے کیونکہ اب آپ دیکھیں نا آپ سے بات کرنے والی گاڑی تو آ گئی ہے آپ سے بات کرنے والا فون بھی آ گیا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے چیزیں جو ہے آپ اس میں لنک ہونا شروع ہو جائیں گی تو وہ چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ سے کمیونیکیٹ کریں گی اپنا مدعا بیان کریں گی تو خیر بہرحال یہ روایتیں جو ہیں ان کو بھی حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہائیہ میں پانچویں جلد میں اسی زمن میں انہوں نے نقل کیا ہے جہاں انہوں نے وفوت کے بارے میں بات کی ہے تو نوے سال کے آخری حصے میں انہوں نے یہ واقعات کو نقل کیا ہے وَمَا عَلِنَا إِلَّا الْبَلَاغَ